ان کے سنتوں کا اتباع اور پھر صحابہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی انہم ان کے سنت کے طریقوں اور ان کے نمونوں کا علم اور پہچان اس کے بعد ہم نے محبت پر بات کی اور آگے چلنے سے پہلے تعلیم اور تربیت کے حوالے سے پھر ایک اور اہم نکتہ جو واضح کرنا اور ذہن نشین کرنا اور یاد رکھنا ضروری ہے وہ قرآن کا علم ہے کہ جہاں ان کے تعلیم اور تربیت کے بنیادی اناصر میں اللہ کی پہچان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی انہم ان سے تعرف ضروری ہے وہیں پر قرآن کی تعلیم اور علم بھی ضروری ہے قرآن دین کہیں بھی اولادوں کو دنیاوی تعلیم دینے سے نہ روکتا ہے نہ منع کرتا ہے نہ ہی یہ نہ پسندیدہ ہے نہ ناجائز ہے بلکہ این پسندیدہ ہے حصول علم دنیا کا ہے نفع بخش علم دنیا کا ہے یا دین کا ہے یہ سب ہی نفع بخش ہیں اور شریعت کہیں بھی ہمیں اس چیز پر پابند نہیں کرتی اور رکاوٹیں نہیں ڈالتی بلکہ این پسندیدہ ہے رزق حلال کے حصول کے لیے دنیاوی ترقی کے لیے اور پھر اسلام کی ترقی اور اسلام کی سرخدوں کو وسیع کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ امت کے افراد دنیاوی علم فن اور ہونر اور ان زیورات سے بھی آراستہ ہوں یاد رکھے گا اگر آج ہمارے پاس دنیاوی علم فن اور ہونر نہ ہوا تو امت مسلمہ کوئیں کے منڈک کی طرح بن کے رہ جائے گی اور دنیا کی دور اور ترقی میں بہت پیچھے رہ جائے گی تو لہٰذا جہاں اولادوں کو دنیاوی علم فن اور ہونر دینا بھی والدین کی ذمہ داری ہے لیکن اس دنیاوی تعلیم اور دنیاوی قطب اور دنیاوی سلبس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بہترین سلبس ہے ذالق القتاب اس القتاب کا علم بھی ان کی زندگی کا ایک لازمی جذب اور انصر ہونا ضروری ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں واضح طور پر فرما دیا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّنَا لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ کہ میری نظر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں وہ لوگ امی ہے امی کا مطلب انپڑ انپڑ ہے اِلْلِٹْرِيٹْ ہے انیجوکیٹڈ ہے انپڑ ہے جاہل ہے اِلْلِٹْرِيٹْ ہے انیجوکیٹڈ ہیں وہ لوگ جن کے پاس اس کتاب کا علم ہے دو اونلی دو بیسٹ بک جو محفوظ ترین واحد اللہ کی الہامی کتاب ہے اس کا علم جن کے پاس نہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اِلْلِٹْرِيٹْ اور اَنِجوکیٹڈ انپڑ لوگ ہیں دنیا بھر کا علم بھی اگر ہم نے اپنی اولادوں کو دے دیا اور والدین نے دنیا بھر کا علم بھی اولادوں تک منتقل کر دیا یا کروانے کا احتمام کر دیا ساری دنیا بھر کے ماں لوگات وقت صلاحیتیں اس چیز پر لگا دیں لیکن ان کو الکتاب کا علم نہ دیا تو ان کا علم اللہ کے ہاں موتبر نہیں ہے ان میں سے کوئی شاید کوئی بہت بڑا چارٹیڈ اکاؤنٹ بن جائے گا کوئی بہت بڑا انجنئر بن جائے گا کوئی ڈاکٹر کوئی کنسلٹنٹ بن جائے گا کوئی لائر بن جائے گا کوئی پروفیسر بن جائے گا دنیاوی علم کی چوٹیوں کو وہ چھو جائیں گے لیکن اگر ان کے پاس الکتاب کا علم نہیں ہوگا تو ایک تو یاد رکھیے کہ ان کا یہ علم اللہ کے ہاں ان کو پڑے لکھے لوگوں کی صف میں شامل نہیں کروائے گا اور دوسری بات سب سے زیادہ اہم جو ہے اس سارے کے سارے علوم اور فنون کو بھی رب پسند طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ ان کو نہیں آئے گا جب تک ان کے پاس قرآن کا علم نہیں ہوگا تو آج کے اس دور میں یہ لازم کر لیجی یہ اولادوں کا حق ہے یہ کتاب یہ قرآن جو اللہ کا قلام ہے اللہ کا خط ہے اللہ کی شفا کے نسخیں ہیں یہ شفا کے نسخوں یہ شفا کے نسخوں کو اپنی اولادوں تک پہنچانا اس کتاب کو قلام کو اپنی اولادوں کے علم میں داخل کرنا یہ والدین کے لیے فریضہ ہے اور یہی وہ زیور ہے جس سے آراستہ ہو کر وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں تعلیم القرآن کے حوالے سے وہ بڑی خوبصورت حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب قرآن کی حوالے سے فرمایا کہ قیامت کے دن قیامت کے دن وہ لوگ وہ والدین جنہوں نے جن کی اولادوں نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا گا قیامت کے دن وہ والدین جنہوں نے جن کی اولادوں نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا ہوگا ان والدین کے سر پر ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی اتنی ہوگی کہ اگر سورج بھی تمہارے گھروں کے آنگن میں اتر آئے تو اس سے بھی زیادہ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد مزید فرمایا کہ دیکھو اگر والدین کا حال ایسا ہوگا تو سوچو خود صاحب قرآن کا حال کیا ہوگا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو صاحب قرآن بنا دے عالم قرآن بنا دے حامل قرآن بنا دے اور اللہ سبحانہ تعالی سب سے بڑھ کر عامل قرآن بننے کی بہترین توفیق سب سے بہترین توفیق سب سے بہترین توفیق